سلام علیکم سٹوڈنٹس یہ ہم آہ چپٹر نمبر فیپٹین کلاس میٹرک کا کر رہے ہیں ٹرگنیمیٹری ہے اور اس سے پہلے ہم نے آہ 45 ڈگری کے تمام ریشوز جو ٹرگنیمیٹرک ریشوز ہے وہ ہم نے نکالے تھے ان کی ویلوز آہ 30 ڈگری کی بھی ہم نے نکالے ہیں اور آج ہم انگل 60 ڈگری ٹرگنیمیٹرک ریشوز آف ان انگل 60 ڈگری اس کے تمام ٹرگنیمیٹرک ریشوز ہم نکالتے ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس اے ہے تو یہ اے ہو جائے گا یہ ہمارے پاس بی ہے اور یہ ہمارے پاس سی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ان کی ویلوز نکالنی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس سب سے پہلے انگل مگنیٹیوڈ آف انگل بی is equal to 60 ڈگری مگنیٹیوڈ آف انگل سی is equal to 90 ڈگری right angle triangle ہے تو 90 ڈگری مگنیٹیوڈ آف انگل اے is equal to 90 minus 30 ڈگری 90 minus 60 ڈگری سوری یہ 60 ڈگری ہمارے پاس given ہے 60 ڈگری تو مگنیٹیوڈ آف انگل اے is equal to 30 ڈگری ہمارے پاس تو یہ انگل بھی ہمارے پاس آگئے 30 ڈگری اب سیم یہاں پی جو پچھلے پچھلے والے میں انگل 30 ڈگری تا سی is equal to 2 بی تا اب یہاں پی ہمارے پاس آ جائے گا سی is equal to 2 اے میں نے آپ لوگ کو اگر کسی نے ویڈیو نہیں دیکھے تو دیکھ لی جائے گا میں نے method بتایا تھا کہ c is equal to 2 بی کیوں آتا ہے اور c اسی بھی کوئی sign role کو use کر کے c is equal to 2 اے آ جائے گا تو یہاں پی دوبارہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی کو کسی نے ویڈیو نہیں دیکھے تو وہ angle 30 ڈگری کے ویڈیو کو دیکھ لی جائے گا اس میں آپ کو ساری چیزیں clear ہو جائے گی تو c is equal to 2 اے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ values ہم نے نکالنی ہے تو یہ c کی ولو 2 اے آ گئی ہے اب b کی ولو ہم نکالتے ہیں to find the value of b to find the value of b ٹھیک ہے use pythagoras theorem gores theorem پایتہ gores theorem ہم use کرتے ہیں تو اس میں یہ آ جائے گا ہمارے پاس کہ c square جو hypotenuse square is equal to b square جو کہ ہمارے پاس a ہے a square perpendicular square جو کہ b square ہو جائے گا تو c square کی ولو تو ہمارے پاس 2a e whole square ہو جائے گا is equal to a square اور پلاس b square یہ 4a square یہ a square ادھر آ کے minus a square ہو جائے گا is equal to b square square root دونوں سائٹ بلکہ یہ 3a square ہو جائے گا 4a square minus a square is equal to 3a square is equal to b square square root لے لیجئے گا دونوں سائٹ کا is equal to b square یہ بھی square root لے لیتے ہیں اس کا بھی square root لے لیتے ہیں cancel ہو جائے گا تو یہ under root 3 کیونکہ 3 کیلئے under root ختم نہیں ہوگا 3 کا کوئی square ہو جائے نہیں لیکن a کیلئے under root square کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو a باہر نکل جائے گا under root سے is equal to b یعنی b is equal to under root 3a یہ ہمارے پاس ان کی values آ گئی ہیں ٹھیک ہے b is equal to under root 3a b کی value بھی آ گئی ہیں a تو a ہی ہے c کی value آ چکی ہے اب ہم trigonometric ratios نکال لیتے ہیں تو ہمارے پاس sine 60 جو آ رہے ہیں sine 60 degree 60 کے نکالنا ہے sine 60 کا مطلب یہ ہوگا یہ angle ہے تو perpendicular upon hypotenuse یعنی b upon c b is b کیوں لو under root 3a ہیں ہمارے پاس یہ آلڑی ہمیں نکال لیا ہے under root 3a upon c is 2a a اور a cancel تو under root 3 upon 2 یہ بھی لو ہمارے پاس آ گئی اس طرح سے ہم cos 60 کا اگر ہم نکال لیں گے تو base upon hypotenuse base is a hypotenuse is c تو a upon c ہو جائے گا a upon c a upon c is 2a تو یہ a اور a cancel you got 1 upon 2 اس طرح سے 1060 1060 degree جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ perpendicular upon base B upon repos B upon A تو B is equal to under root 3a under root 3a اور a is a aあー canceled 當ipe enter root 3 اب اس کا reciprocal جو آئے گا وہ Cosic 30 Cosic 60 ہو جائے گا Cosic 60 degree کی ہے تو اس کا رسپاکل سی اپن بے ہو جائے گا سی اپن بے بے ہن گینے Еще ڈوبہ Manی اس طرح سے سیکسٹی جو ہے جو کی رسپاکل آکا سکسٹی ہوگا تو c upon a ریسے پروکل یہ a upon c تو c upon a c is equal to 2 a اور a is a a cancel is equal to 2 660 یہ ساں سے قارب last word قارب 60 degree is equal to قارب کا b upon 10 کا b upon a تو قارب کا a upon b ریسے پروکل a upon b a is a b is under root 3 a یہ ہم نے b کیوں رہے نکالی a cancel one upon under root 3 تو یہ تینوں trigonometric ratios ہمارے پاس آگئی ہیں 30 degree کے تمام trigonometric ratios ہم نے نکالی ہے 45 کے بھی نکالی ہے اور یہ 60 کے تمام trigonometric ratios ہمارے پاس آگئی ہے یہ اصل میں ہمیں یہ چیز نکالی نہیں ہوئیتی ہے لیکن یہ نکالنے کے لئے پور آپ کو یہ process کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے بہتر ہو کہ اگر آپ کو اس میں پرابلم آ رہے تو آپ اس میں بکس کو بھی آپ اس کی چیزیں جو ہے بک سے کر لیجئے گا اس کا ڈیٹیل گیون ہے ادھر میں نے کمپلیٹ ٹیک کو سمجھا دیا لیکن اگر آپ کو اس میں وہ پرابلم آ رہے تو بک کبھی اتار سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں کے لیجئے pakumi آپ ڈیٹیل گیون ہے آپ ڈیٹیل بست ڈیٹیی من列